بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صابر لگا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حیر حیریت سے اور صحت اندرستی کے ساتھ رکھیں اچھا یہ میرے جو کیاری کے اغلاب ہیں جب میں نے ان کی کٹنگ کی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ دیکھیں یہ والے میں نے کہا اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ والے یہ دیکھیں یہ کتنے ہیں ایک کلر ہے یہ جس کو گہرا آناری کلر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ وائٹ ہے اور یہ ییلو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ دو سے تین شیڈ میں ہے یہ والا یہ بھی آپ کو بتا ہے بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے یہ تھوڑے سے گرے ہوئے ہیں کتنے ہو گئے ریڈ آناری یہ ہلکا ہف وائٹ اس کو کہتے ہیں یہ ییلو یہ تین شیڈ میں یہ ریڈ کلر یہ وائٹ کلر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ چیز یہ ما شاء اللہ دیکھتے رہیں ابھی بارش یہ یہ بالکل گہرا ہناری کلر ہے اگر بارش کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اس کا کلر پنگ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ما شاء اللہ میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ میں اب آپ کو اس کا کیا دکھا رہی ہوں ریزلٹ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ والا اور یہ کہاں پہ ہے کیاری پہ ہے اس کا آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے جب اس کی کٹنگ کروائی تھی میں نے آپ کے ساتھ پورا اس کا شیئر کیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں پورے ایک ایک کے ساتھ ہیں مطلب یہ دیکھیں تین تین سے چار چار یہ پانچ پانچ چھے چھے جو ہے نا یہ اگٹھے اگٹھے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں اور اکثر لوگوں اس سے پوچھتے ہیں جی کہ ہمارے غلاب تو زمین میں نہیں ہوتے مگر آپ کے غلاب جو ہے نا یہ اتنی کیاری میں کیسے ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو دکھوں یہ تو ہر ما شاء اللہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہوا ہے تو یہ چیز میں نے کہا ضرور ما شاء اللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے طریقہ کا سارا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی اس خوراک سے بھی زیادہ اس کی کٹنگ کی ضرورت ہتی ہے ٹھیک ہے نا ان لوگوں نے میری پرانی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ان کو ما شاء اللہ بتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو شکر اللہ الحمدللہ اللہ حافظ